بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر میٹر پروگرام کے ساتھ میں ہم سدر رمان عباسی ناظرین پاکستان بار کی طرح آزاد کشمیر میں مہنگائی جو ہے وہ اپنی اپنی اروج پہ ہے اور بالخصوص جو دار لکھون مزفرہ باد میں مزفرہ باد ہے وہ اس فقت ایک تو مہنگائی دنیا بار میں ہے یا پاکستان میں ہے ہی لیکن جو خودساختہ مہنگائی ہے اس نے عوام کو شدید ذہنی کرب اور پریشانی میں ڈار رکھا ہے جو متوسط طبقہ ہے ایک تو دیاری دار طبقہ ہے وہ تو پریشان حال ہے ہی ہے لیکن جو ایک متوسط طبقہ ہے وہ بھی اب تین وقت کی روٹی کھانے کے لیے مجبور ہو چکا ہوا ہے جو آج کی جو ایک ریٹ لسٹ ہے جو اس وقت دار لکھون مزفرہ باد میں جاری کی گئی ہے اس میں جو چینی کل کا جو ریٹ تھا اس کا ایک سو ساٹھ ایک سو اسی روپے تھا آج جو چینی مارکیٹ میں فروہت ہو رہی ہے وہ چینی آج اس میں مختلف جو کریانہ شاپ پہ یا دوسری گلی ملوں کی دکانے وہاں ہوئے جو چینی کا ریٹ آج تازہ ریٹ ہے وہ دو سو اور دو سو تیس روپے ہے اسی طرح جو ٹوماٹر آج سے دو دن پہلے وہ ایک سو دس روپے کلو اور ایک سو روپے کلو تھے وہ آج ایک سو پچاس روپے کلو سے تجاوز کر چکے ہیں ایسے ہی آلو ہے کبھی آلو لوگ دس روپے اور بیس روپے کلو لیا کرتے تھے حالی میں جو گزشتہ ماہ ہے اس میں آلو پچاس روپے فی کے جی تھا لیکن اب آزاد کشمی اور بالخصوص دارلہ کلو زفراباد میں جو آلو کا ریٹ ہے وہ ایک سو بیس اور سو روپے ہے ایسے ہی مرگی جو چار سو بیس روپے سے تجاوز کر چکی ہے انڈا کبھی پانچ روپے اور دس روپے ایک انڈا ہوا کرتا تھا سو روپے یا ایک سو بیس روپے درجن تھے اب وہ تین سو بارہ سے اس کا ریٹ تجاوز کر چکا ہوا ہے اس شدید مہنگائی میں جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں وہ ایک تو دھیڑی دار مزدور ہے دوسرا متوستف کا ہے اس مہنگائی کے عالم میں لوگ اب اپنے بچے ان کو سکولوں سے اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ اب وہ اپنے بچوں کا پیٹ پا لیں بچوں کی فیصے ادا کریں باقی گھر کا جو نظام ہے وہ چلائیں جو آزاد کشمی کے ایک تجارتی حلقے ہیں جو تاجر برادری ہے ان کے انہوں نے بھی یہی موقع اختیار کیا ہے کہ آزاد کشمی میں اس وقت اگر حکومت ذاتی طور پہ پین لے ریاستی لوگوں کی فلاہ و بیبود کے لیے اور ان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے توجہ دے تو پاکستان کی نسبت یہاں پچاس پرسٹ زیادہ مہنگائی ہے جو چیز اس میں گڑی حبیبولہ کی منڈی میں سو روپے ہے مزفر آباد میں وہ پونے دو سو روپے ایک سو پچتر روپے اس طرح یہاں پر فراخت ہو رہی ہے لیکن ستم ذریفی یہ ہے کہ جو زلی انتظامی ہیں جو متعلقہ دارے ہیں جنہوں نے ان ریٹ کو دیکھنا ہوتا ہے لوگوں کو سہولت دینی ہوتی ہے وہ اس وقت حکومت ازاد کشمی کی طرح جو اسلام آباد بیٹھی ہے متعلقہ دارے بھی یہاں سے اپنے آپ کو اسلام آباد میں شفت کر چکے ہیں جو زمینی حقائق وہ اس وقت یہی ہیں جو عام لوگ ہیں جو دیاری دار طبقہ ہے وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں ذہنی قرب کا شکار ہے وہ اس سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ اپنا جو اپنی جو زندگی ہے وہ اب کیسے گزاریں گے پدنا سو روپیہ دو ہزار پہ دیاری لینے والا آدمی وہ کس طرح اپنے اس سارے مہینے کے بجٹ کو مینج کر سکتا ہے جس میں سے اس نے بچے کی فیض دینی ہوتا ہے جو ہمارے مشرقہ بلخصوص یا آزاد کشمیر اور پاکستان میں ہیں ہر گھر میں تقریباً تین سے چار بچے تو ہیں ہیں اب لوگ اس سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ بچوں کو ہٹا کر تعلیم دلوانے کے بجائے ان کو کہیں میند مزدوری پہ لگایا جائے جس سے ہمارا بھی اور ہمارے بچوں کا پیٹ بھی پل سکے لیکن جو تاجر برادری ہے اور سیول سوسائٹی ہے وہ اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر اور جو بلخصوص وزیراعظم آزاد کشمیر ہے ان پہ اس وقت جو ساڑھے چار چار ماہ ہو گئے ہیں کوئی کسی بھی قسم کا جو مالیاتی ہے مالیاتی کرپشن ہے وہ ان پہ کوئی اس کا الزام سرے سے کوئی نہیں ہے جو لوگ ہیں عام جو دھیاری دار مزدور ہیں عام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب ہمارے پاس سوائے خودسوزی یا خودکشی کرنے کے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں جو آگے مستقبل میں کوئی اچھائی کوئی بہتری مگائی میں کمی نظر نہیں آرہی موسیقی